نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے راجستان میں ہوں آپ کے ساتھ پر آنکر بولٹین کی شکبات کرتے ہیں ہم خبر کے ساتھ دلی سے ہم خبر باب اللہ ناغر نے سپریم کورٹ سے یاجکہ واپس لے لی ہے تو باب اللہ ناغر جنہوں نے سپریم کورٹ سے یاجکہ واپس لے لی ہے بلاتکار کی آروپ میں گھرے ہیں باب اللہ ناغر مرد کی آدھار پر فیصلہ کرے نچلی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کہا ہے ناغر نے زمانت کی عرضی سپریم کورٹ میں داخل پی تھی اور نوکری کے نام پر محلہ سے ریپ کا یہ آروپ ان کے پر لگا ہے محلہ نے لگایا تھا باب اللہ ناغر پر ریپ کا آروپ تو اہم خبر باب کو بتا دے باب اللہ ناغر پر محلہ کو نوکری دیلی کا جہانسہ دے کر بلاتکار کا آروپ لگا ہوا ہے اور اسی پورے معاملے کو لے کر محلہ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے یہ نردیش دی ہے راجستان کے پور برمندری بھی رہتے ہیں باب اللہ ناغر اور ان پر ہی لیپ کا آروپ لگا ہے باب اللہ ناغر نے سپریم کورٹ سے یاجکہ واپس لے ہیں دلی سے ہم خبر باب کو بتا رہے ہیں بلاتکار کے آروپ میں تھی رہے ہیں باب اللہ ناغر موقع بتا دیتی بابولال ناکر نے سپریم کورٹ سے آج کا واپس لیا امریٹ کی آدھار پر فیصلہ کرے نشلی کورٹ یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا ناکر نے زمانت کی عرضی سپریم کورٹ میں داخل گئی تھی اور نوکری کے نام پر محلہ سے ریف کرنے کا آروپ بابولال ناکر پر لگا ہوا ہے محلہ نے لگائے تھا بابولال ناکر پر ریف کا آروپ اور اسی آروپ پہ چلتے ہی انہوں نے زمانت کے لیے ارضی لگائی کی سپریم کورٹ میں اور یہاں پر سابطہ اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ملک کی آدھار پر فیصلہ نشلی کورٹ ہی کریں اور ناکر نے زمانت کی عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی تھی اور اس عرضی پر سپریم کورٹ نے یہ آدھیش دیئے ہیں کہ ملک کی آدھار پر ہی نشلی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ لے تو ناکر نے زمانت کی عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی تھی اور اسے عرضی کو لے کر یہاں پر سپریم کورٹ نے نردیش دیئے ہیں نگری عبیقاس منتری راجپال سنگھ یہ بیٹھک لیں گے جیپور سے ہم خبر ماپ کو دارے ہیں سمارٹ سیٹی مشن کو لے کر یہ اہم بیٹھک ہونے والی ہیں نگری عبیقاس منتری راجپال سنگھ ٹکاوت وہی یہ بیٹھک لیں گے سوائے دشاہ سن بھارون میں دو بجے کے قریبے بیٹھک ہوں گے اور سمارٹ سیٹی کے دوسری چند کے پرستاو پر چرچا کی جائے گی تو یہاں پر صوبے کے کئی شہروں کو اسمارٹ بنانے کی قوائے شروع ہو چکے ہیں جس کے چل کے جیپور میں یہ بیٹھک آئیوجد کی رہی ہے سمارٹ سیٹی مشن کو لے کر یہ اہم بیٹھک بتائی جا رہی ہے اور ہم آپ کو بتا رہے کہ نگری عبیقاس منتری راجپال سنگھ شکھاوت یہ بیٹھک لیں گے اور اسی بارے میں آگے کی جان کائی درے کے لئے ہمارے ساں بات آتا ہے یوگیندر پانچوالی ہمارے ساں چوچ گئے یوگیندر کب تک ہو گئے بیٹھک کیا کچھ اب دیت ہے آپ کے پاس اس بیٹھک کو لے کر دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سمارٹ سیٹی کو لے کر نگری عبیقاس منتری راجپال سنگھ شکھاوت یوڈی ایٹ کی جو اہم بیٹھک لینے جا رہے ہیں اس میں سمارٹ سیٹی کو لے کر جس طرح سے جیپور کا سلیکشن ہوا ہے اور پردیش کے جو کئی ایسے سہر ہیں جن کا سلیکشن سمارٹ سیٹی کے لیے ہوا ہے اور اب دوسرا نگری رہے گا کہ جس میں کس طرح سے نئے سیٹیز کا پروپوزل سامنے آئے ہیں اور کیسے پراروخ ان کا رہے گا اس کو لے کر ایک اہم نینے ہونے کی جو بات سامنے آ رہی ہے اس کو لے کر سبھی جو پردیش بر کے نگری بیبھاق سے جڑے ہوئے عدیقاری ہیں عالی عدیقاریوں کو اس بیٹھک میں بلائے گیا ہے تاکہ جو کچھ سمارٹ سیٹی کو لے کر دی جا سکے ان کو سملیت کیا جا سکے ایسے پرردیش بر دی جو پیشی ہیں یوری سامنے ہاں پر اندرwan چاند بتا جا رہا ہے کہ حاتین کا گواہ تھا اور اس پورے مسئلے کو لے کر ہی یہاں پر آرو Croравствی کی پیشی ہوئی ہے کیا کچھ ہوا ہے ابھی تک موسیقی 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 تو منڈرے گا میں مزدوروں سے دھوکھا کرنے کا معاملہ سامنے آئے ہیں جس کے چلتے یہاں پر مزدوروں نے آروپ لگایا ہے کہ جو منڈرے گا ارکاری ہیں وہ اپنے چاہے تو مہی پیسوں کی بندر بات کرتے ہیں جو اصل اسلامیت ہیں ان کو پیسے نہیں پہنچتے ہیں ان کو پیسے نہیں مل پاتے ہیں انہیں اپنے مزدوری کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں ڈیرہ سچا سادہ سے محلہ غائب ہونے کا پورا معاملہ ہے جب پور ہائی کوٹ نے معاملے میں ناراض کی جتائی ہے گربیت رام رحیم کے خلاف پہلے سے کیس درچ ہے ہائی کوٹ نے کہا ہے ہائی کوٹ نے آشرم ریجسٹر آنانسمنٹ ریکارڈ طلب کیا ہے تہم خبر میں آپ کو بتا دی کہ اس پورے معاملے میں گربیت رام رحیم کے خلاف پہلے سے ہی کیس درچ ہے کہنا ہائی کوٹ کا اور سادہ ہائی کوٹ نے آشرم کی ریجسٹر آنانسمنٹ ریکارڈ کو بھی طلب کیا ہے وہ بھی ہائی کوٹ یہاں پر دیکھنا چاہتا ہے ڈیرہ سچا ساتھا سے محلہ غائب ہونے کا ہے پورا مابلہ ہے محیش فارث ہماری ویدی سلاکار ہمارے ساتھ جو چکے ہیں محیش یہاں پر ہائی کوٹ نے جو رانسمنٹ ریکارڈ ہے وہ تلت کیا ہے کتنی اہم بھومی کا ہے اس کی سادہی بطان جنگو آج ماملے میں سنوائی تھی نیہی دیش جسٹر آجے رتو کی کانٹ پیٹ میں سنوائی ہوئی تھی جو جہاں چطیقاتی ہیں وہ بھی عدالت میں آجی رویت ہے بلکل تو یہاں پر سارے ریکارڈ یہاں پر ہائی کوٹ دیکھنا چاہتی ہیں بہت بہت شکریہ بہت شنسی ٹھونے کے لیے جائپر کچی بستی نیوازی کملیش نے کیس درج کرا ہے گرمیت رام رحیم اور سیوادار کے خلاف کیس درج ہوا تھا ہم آپ کو یہ پورا معاملہ بتاریں ڈیرہ سچا سودا میں بھی تک کیا کچھ ہوا ہے اور گرمیت رام رحیم اور سیوادار کے خلاف یہ کیس درج ہوا تھا اور اس کے ساتھی 23 مارچ کو سرسہ آشرم میں گئے تھے یہ پتی اور پتن اور تب ہی سے معاملہ سامری آیا آشرم میں محلہ کو بابا سے ملوانے لے گیا تھا سیوادار اور تب سے اب تک محلہ کا کچھ پتا نہیں چلا ہے کہ آخر وہ محلہ کہا غائب ہو گئی ادھا کالا ہرنشکار کیس میں ابھی نیتہ سلمان خان کے مشکلیں فلحال کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رکھی ہیں سلمان خان سے جڑے چار معاملوں کی آج جد پر ہائی کورٹ میں سنوائی ہے کیس میں پانچ سال کی سزا کو سلمان خان کی طرف سے چیلنج کیا گیا ہے وہیں اس معاملے سے جڑے کئی یا جکا ردیش و سرکار کی بھی جس پر آج سنوائی ہونی ہے قیم خبر ماں کو بتا دے سلمان خان سے جڑے معاملے کی آج سنوائی ہونی ہے چار معاملے ہیں سلمان خان سے جڑے ہوئے اور ان چاروں معاملوں کو ہی لے کر آج سنوائی ہونی ہے کورٹ میں اور پانچ سال کی سزا کی خلاف بھی اپیل کی گئی ہے سلمان خان کی طرف سے اور ہائی کورٹ میں آج ان چاروں معاملوں کی سنوائی ہونی ہے ساتھی ماں کو بتا دی کہ سلمان خان کی طرف سے جو یا جکا لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی پردیش اور سرکار کی طرف سے بھی جگیا جکا ہے اس پر کسنگائی ہوگی ہرٹال کی وجہ سے پردیش میں ایڈی بی آئی کی بینک کے 68 برانچ جیپور کی 13 برانچ ہے ہرٹال کے جلدے پردیش میں 2000 کروڑ کا کاروبار پر بھاویت ہوگا پردیش اور بینک ایمپلور سے یونین کے پتہ دکاری نے کہا کہ نیجی کرن کے ویرود میں سرکار سے کئی بار وارتہ کی جا چکی ہے لیکن کوئی حل نہیں نکلا بینکنگ شیط ربے پیچھے نائک کمیٹی کے آدھار پر دھیرے دھیرے نیجی کرن کی پہلی سوچی سمشید ساتھش نے انہیں نے اگر آندولن کی بھی چیتاب دی بھی ہے بھارت سرکار کی سروادک حصے داری ہے اور دیش کی سنسد کے پٹل پر دیش کے وطمنتری دوارہ اس آسواسن کے باوجود کی اس کے سارجنگ سروب کو باہل رکھا جائے گا اس کے حصے داری کو گھٹا کر 41% کیے جانے کی سرکار کی یوجنہ ہے جس کے ویروض میں بینک رمچاری اور عدیقاری آج ہرتال پر ہے آئی ڈی بی آئی ہرتال کرمی آل انڈیا بینک ایمپلائیز ایسوسیشن اور آل انڈیا بینک ایمپلائیز ایسوسیشن سے سمبت دکھائی ہونے کے ناتے آل انڈیا بینک ایمپلائیز یونین اور ایمپلائیز ایسوسیشن کا ان کے ہرتال کو ان کے اندلم کو ان کی مانگ کے مددوں کو پور سمرتھن پڑھتے ہیں چرو میں کوئے میں ملی یوٹی کی لاش کے گتھی اب تک نہیں سولسپائی یوٹی کی شنافت کر لی گئی ہیں یوٹی کی پہچان رشمی پادرہ کے روپے ہوئی ہے جو کہ لکھنا اوکی رہنے والی کی اور بڑکام کے کال سینٹر میں کام کیا کرتی تھی یوٹی کا شب پریجلو کو سوپ دیا گیا لیکن موت کی وجہوں کابی تک نہیں پتا چل پائے ہے آپ کو بتا دے کہ ہم ادباس میں تئیس لبمبر کو کوئے میں کیوٹی کی لاش پڑھنے بلی تھی پورس ماملے کی جانت کر رہی ہے پڑکی کے پریجن اس کے پتا بھائی اور چاچے پہنچ چکے ہیں پریجنوں کو دیڑھ بوڑی دکھوا دی گئی ہے دیڑھ بوڑی کی شنات اس کے پتا نے اپنی پتری رشمی کے روپ میں کی ہے اس کے کسی ساتھی نے اس کا قتل کی اس کے جو فرنڈ سرکل میں ہیں وہی لوگ پڑکی لگنوں کی ہے اور بھرگوہ میں کام کرتی تھی اس نے ہوتل مینیمنٹ کا کورس کیا ہوا ہوتل میں کام کرتی تھی بھرپل میں ایک شخص کی لاش ملنے سے سنسری فیل گئی ہے سوچنا ملتے کی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو اپنی کبزیں ملی لیا گھٹا نندبائی کسپے کی ہے جہاں ایک شخص کی لاش سندگ دہالت میں ملی مرتک کی شنات سوریش کے روپ میں ہوئی ہے جو کی اچھنیرہ کا رہے والا تھا سوریش نندبائی کسی کی شادی میں حصہ لنے آئے گا اور پولیس نے لاش پوس ماتم کے لیے بھجوا کر آتی کی کاروائی شروع کر دی ہے ادھا سیکر میں پیجل سنکٹ گہر آ گیا ہے وارڈوں میں دوشت پانی کی سپلائی ہو رہی ہے مابلہ وارڈ نمبر اٹھائیس کا ہے جہاں گھروں میں دوشت پانی کی سپلائی ہو رہی ہے لوگ پینے کا صاف پانی خرید کر پی رہے ہیں سکھانی لوگوں کاروپے کی پچھلے ایک سپتہ سے علاقے میں گندہ پانی آ رہا ہے پائپ لائن میں بھی لیکے جھیں اس بارے میں جلدہ ویبھاگ کے عدی کاریوں سے کئی بار شکایت کی جا سکی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں مکلا ہے پہلے ڈھلے ہوئے تھے تو نظر پرسل نے اوپر نالا یہ گھٹے لائن کا ڈال گیا لیچے جلدہ بھی باقع تھا ایک ایک ٹرک آنے کی وجہ سے یہ ٹوٹ گیا اور یہ سپلائی دولوں مکس ہو گی جلدہ یہ آتا ہے تھے آئے تھے این صاحب پلانیہ صاحب لیکن انہوں نے کچھ آنسوں سے نہیں دیا اور کہا کہ آپ نظر پرسل میں دعا کے شکایت کرو وہ ٹھیک کریں گے اور اگلے خبر جاموں سے جہاں پر لو فلور بس میں اچانک سے آگ لگ گئی آگ کی سوچنا ملتے ہی لوگ موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کی کوشش ہمیں چٹ گئے گھٹنا بس ٹینڈ کے پاس ہے جہاں پر لو فلور بس میں اچانک سے آگ لگ گئی بس کے ڈرائیور اور اسطحان کے لوگوں نے کڑی مشکت کر کے آگ پر کابو پایا آگ لگنے کی وجہوں کا بھی تک پتا نہیں چل پایا اور اگلے خبر جاموں سے جہاں پر دوائیوں کے گودام میں آگ لگ گئی آگ لگنے کی وجہ سے لاکھوں روپے کی دوائیاں جل کر راک ہو گئی ہیں تو جاموں میں آگ کا تانڈھو دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر جاموں میں دوائیوں کے گودام میں آگ لگ گئی جس کے چلتے لاکھوں کی قیمت کی دوائیاں اس گودام میں رکھی گئی تھی وہ جل کر راک ہو گئے ہیں ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو وجہ ہے آگ لگنے کی وہ شارٹ سرکٹ ہے حاصل آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہے حاصل آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہونا بتایا جا رہا ہے تو یہاں پر تصویریں آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نقصاد ہوا ہے یہاں پر لاکھوں کی دوائیاں ہیں جو کہ اس سے گودام میں رکھی گئی تھی مریضوں کے علاج میں ان کو آنا تھا کام لیکن شارٹ سرکٹ ہوئی اس گودام میں اور اچانک سے یہاں پر آگ کا تانڈف شروع ہو گیا اور آگ کے تانڈف کے چلتے ہی لاکھوں کی دوائیاں جل کر راک ہو گئی ہیں اور اس کے بعد کڑی مشرکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا شارٹ سرکٹ ہوا جس کے تحت یہ آگ لکی منگل پورا بازار میں یہ حادثہ ہوا ہے دیش پر میں چل رہے سوچتہ بھیان کا اثر شری گنگا لگر کی گاؤں میں نہیں دکھ رہا ہے ماملہ کالیا گاؤں کا ہے جہاں صفائی ویوستہ بدحال ہے نالیوں کی نیبت طور پر صفائی نہیں ہوتی جگہ جگہ گندہ پانی جمع ہے گھروں کی آس پاس گندگی جمع ہونے کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں گرامیڑو کاروپے کے ساف گاؤں میں صاف صفائی کرانے کو لے کر پرشاستنی قدھکاریوں سے کئی بار شکایت کیا جا چکے ہیں لیکن کوئی نتیجہ ابھی تک نکل کر سامنے لگا ہے راجستان یونیورسٹی میں سال 2016 میں ہونے والی پرکشاوں کے لئے پرکشا فارم بھرنے کی پرکریا آج سے شروع ہو گئی بی اے بی اے سی اور بی کام پاس کورس کے چھاتر بینا لیٹ فیس کے ستہائیس نبومبر سے چھے دسمبر تک فارم بھر سکیں گے دوسی کورس کے چھاتر دو دسمبر سے گیارہ دسمبر تک فارم بھر سکیں گے اور بارہ دسمبر سے سولہ دسمبر تک لیٹ فیس کے ساتھ فارم بھر جائیں گے یونیورسٹی نے فارم بھرنے کے لئے اپنے ویب سائٹ پر الگ سے لنک بھی دیا ہوا ہے چھاتروں کے صدقہ کو دیکھتے ہوئے آریو پرشاہ سن نے خاص انتظام کیا ہے ریلوے پرشاہ سن نے ریل سیواؤں میں وستار کرتے ہوئے ٹرینوں میں کوچز کے سنکھیا بڑھائی ہے تین ٹرینوں میں ایکسٹرا کوچز لگائے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یاتریوں کو سیٹ مل سکیں ریلوے نے بیکانیر دلی سرائے ایکسپریس دلی سرائے بھگت کی کوٹھی ایکسپریس اور بیکانیر دادر سوپر فاسٹ ایکسپریس کے کوچ کی سنکھیا بڑھائی ہے دونوں میں ایکسٹرا کوچز لگائے گئے ہیں اور ایکسٹرا کوچ لگنے کے بعد دو سو اترکت یاتریوں کو سیٹیں مل پائیں گی جیسل میں بھارتی تھلسینہ ان دنوں اب تک کیا سب سے بڑا یدھا بھیاس کر رہی ہے اس یدھا بھیاس کو باز گتی نام دیا گیا ہے اور قریب چار سو ورگ کلومیٹر میں چل رہے جیسل میں بھارتی تھلسینہ ان دنوں اب تک کیا سب سے بڑا یدھا بھیاس کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اب تک بھارت کے کسی بھی یدھا بھیاس میں تیس ہزار سے زیادہ سینک شامل نہیں ہوئے ہیں بھارت پاک بارڈر پر چین پاک کئی بار یدھا بھیاس کر چکے ہیں اور اس لحاظ سے انڈل آرمی کی یہ ایکسسائز بہت اہم ہے اور اب بعد اس گھر کی جہاں پر آج جشن ملے گا کیونکہ آج عمران کا مان بڑھا جائے گا یہ وہی عمران ہے جن کا ذکر ویب لے سٹیٹیم میں پی ام موڈی بھی کر چکے ہیں پیشک رپورٹ ویدیشی دھرتی میں جس نے بھارت کا مان بڑھایا مرودھرا کی شان کو بڑھایا البر کے چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے عمران کو دنیا نے پردھان منتری موڈی کے ذریعے جانا آج دیشی نہیں دنیا بھر کے لوگ راجستان کے اس لال کے نام سے واقف ہیں سنسکرٹ سینئر سیکنڈری سکول میں میٹس کے اس ٹیچر نے جو کارنامہ کیا اس کی گونج لندن کے ویمبلے سٹیڈیم میں بھی سنائی دی تھی البر کے عمران خان نے خود نے بینائی ہوئی سچھا میں سٹوڈن کو کام آنے والی یہ پچاس ایپ اتنے سچھ ویدیارتیوں کے نام مفت میں سمرپیت کر دی ویمبلے سٹیڈیم میں البر کے جس عمران خان کا ذکر کیا گیا اس عمران نے بھارت میں مخت انٹرنیٹ کا توفہ دیشوہاسیوں کو دیا بھارت کی شان بڑھانے والے عمران کا مان بڑھانے کو اب راجستان سرکار شکشک گورو سمبان سے ان کو نوازے کی 27 نومبر کو شکشہ ویبھاگ دیپ سمرتی سبھاگار میں شکشہ راجی منتری واسودیو دیونانی اور زلہ کالیکٹر کے موجودگی میں عمران کو ان کے ہنرمند کام کے لیے سلام کیا جائے گا کہتے ہیں جذبہ اگر من میں ہو تو کوئی رہا کٹھی نہیں البر کے عمران نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا جاپور سے بسند پانڈے کے ساتھ بیرو ریپورٹ سمہ چار پلس جاپور میں پولیس نے آوائید شراب سے بھرا ہوا ٹرک پکڑا ہے ٹرک سے آوائید شراب کے ساتھ سو پچاس کارٹن برامت ہوئے ہیں جن کی قیمت 20 لاکھ روپے بتائی جاری ہے اہم خبر میں آپ کو بتا دی جاپور سے شراب مافیاں پر پولیس کے بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے پولیس نے آوائید شراب سے بھرا ہوا ٹرک ضبط کر لیا ہے اور اس میں ٹرک سے آوائید شراب کی ساتھ سو پچاس پیٹیاں برامت ہوئی ہے جن کی قیمت 20 لاکھ روپے بتائی جاری ہے ایکسکلوسف تصویریں ہیں آپ کی ٹیلیویزن اسکرین پر ٹرک سے آوائید شراب کی ساتھ سو پچاس پیٹیاں برامت ہوئی ہیں رائیور کنڈیکٹر موقع سے فرار ہو گیا ایکسکلوسف تصویریں ہیں آپ کی ٹیلیویزن اسکرین پر اس شراب کی قیمت کری 20 لاکھ روپے بتائی جاری ہے گھٹنا ہیرا پورا پاور ہاؤس کے پاس کی ہے جہاں پر ٹرک نے ایک جیپ کو ٹکر مار دی ایکسیڈنٹ کے بعد ٹرک کا ڈرائیور اور کنڈیکٹر موقع سے فرار ہو گیا موقع پر پہنچی پولیس نے ٹرک کے تلاشے لی تو اس کے اندر سے آوائید شراب کی پیٹیاں بھری ہو گئی یہ شراب الور سے گجرات لے جائے جارہی تھی پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور شراب تصویروں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے اور اسے بارے میں آگے کی جانکر جو رکلے ہمارے سمبادہ تھا وینہ پنت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وینہ یہاں پر شراب کی قیمت بیس لاکھ روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے کنڈیکٹر کے بارے میں اور ساتھی ڈرائیور کے بارے میں کسی طرح کی کوئی جانکار پولیس کے ہاتھ لگی ہے جس طرح پر دیکھیں جو یہ ہاتھ پا ہوا اس کے بعد سے جو ترچالہ کو خلاصی ہے وہ دونوں موقع سے خرار ہو گئے حالانکہ دونوں کو گرفتار کرنے کی پولیس کی دو تیمیں لگاتا راستہ کی علاقوں میں دبیس دے رہی لیکن فلال دونوں کا کوئی شراب پولیس سے ہاتھ نہیں لگا ہے وہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے شراب کی تذکری کی جا رہی تھی اس کی پیچھوں کو تذکر ہے آخر وہ کون ہے کیونکہ یہ شراب ہے گجرات لے جا رہی تھی گجرات کے اندر شراب کونے پر پتی بندی ہے تو وہاں پہ شراب کی تذکری کی جا رہی تھی تو ایک بڑا گینگ اس کی پیچھے کام کر رہا ہے گینگ کا پردہ فاش کرنے کا پریاد پولیس کر رہی ہے بلکل یہاں پر جس طرح سے ٹرک برامت کیا ہے پولیس نے وینے اور اس کے ساتھی جو شراب ہے وہ بھی ضبط کر دی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس کی جانچ پر کیا کچھ نکل کر آتا ہے ان لوگوں کا پردہ فاش ہوتا ہے یا نہیں بہت مشکریہ وینے ہم سے چھوڑنے کے لئے ویجے نگر میں بجلے بلوں میں ہوئی گربڑی سے ناراض گرامیڑوں نے ویبھا کے خلاف ویرود پردرشن کیا گرامیڑ بجلے نکم کے دفتر پہنچے اور کمچاریوں کو خوب خوئی خوٹی سنائی ہیں گرامیڑوں کا عورت ہے کہ بجلے ویبھا کی طرف سے بھیجے کے بل میں سئی گربڑیاں ہیں کمچاری نکستان ہلی کی باوجود بقایا راشد دوبارہ بل میں جوڑ کر بھیجے بجلے کے بل سمیہ پر نہیں بھیجے جاتے جس وجہ سے انہیں خاصی دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آلوم میں متر سے اصف کی موقع پر قوالی کارکرم کا یوجن ہوا کارکرم میں مشروع قوالی گائے کسابری بندوں نے ایک سے بڑھ کر ایک قوالیاں پیش کی ہیں قوالی کے مادہم سے خدا کی عبادت کے ساتھ ہی امن اور بھائی چارے کا بیغام بھی دیا گیا کارکرم بھی کریکٹر اور زلے کے دوسرے ادھکاری بھی موجود رہے اور فیلال اس ویلٹر میں تاہین خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے سمجھا پڑ رہا ہے